تالبان کمانڈر جلال الدین حکانی کون تھے جلال الدین حکانی 1949 میں افغان صوبے پکتیا میں پیدا ہوئے انہوں نے عالی مذہبی تعلیم دار العلوم حکانیہ سے حاصل کی تھی 1989 میں جب سوویت روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو جلال الدین حکانی امریکہ کے اتحادی بن گئے انہوں نے امریکی پیسے کے ذریعے افغان علاقوں میں جنگ جوہوں کا مضبوط نیٹورک قائم کیا امریکی سی آئی اے انہیں اپنا اساساس سمجھتی تھی سوویت روس کی شکست کے بعد حکانی نے مجاہدین سے مل کر 1992 میں افغان حکومت کا تہتہ اُلٹ کیا انہیں نئی حکومت میں وزارت بھی دی گئی بات میں جب تالبان نے افغانستان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تو جلال الدین حکانی تالبان میں شامل ہو گئے 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد وہ کچھ عرصہ رو پوش رہے اور پھر امریکہ کے خلاف تاروائیاں شروع کر دی جلال الدین حکانی کا گروپ جسے حکانی نیٹورک کہا جاتا ہے وہ زیادہ تر افغان صوبے پکتیکہ سے ننگرہار تک سرگرم ہے اس گروپ کو امریکہ اور مغربی ممالک تالبان کا گارڈ فادر بھی سمجھتے ہیں 2017 میں تابل میں ہونے والے بم دماکے میں نوے سے زائد ہلاکتوں سمیت کئی واقعات کی ذمہ داری حکانی نیٹورک پر دالی جاتی ہے حکانی نیٹورک کی حمایت کا الزام لگا کر امریکہ نے پاکستان کی امداد روک رکھی ہے جبکہ افغانستان کی سیاسی حکومت بھی اسی بات کو وجہ بنا کر پاکستان سے ناراض رہتی ہے تاہم ایک بڑی تعداد ایسے ماہرین کی بھی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ حکانی نیٹورک پاکستان کے کنٹرول میں نہیں بلکہ ایک آزاد گروپ ہے جس کی کاروائیوں کا مقصد افغانستان سے امریکی فوج کو نکالنا ہے دوہزار ساتھ میں جلال الدیل حکانی نے بیماری کی وجہ سے نیٹورک کی خیادت اپنے بیٹے سراج الدیل حکانی کو سوم کی اور خود گوشہ نشید ہو گئے دوہزار آٹھ میں امریکہ نے سراج الدیل حکانی کا نام دہشتگردوں کی فہرست میں شامل کر لیا دوہزار بارہ میں حکانی نیٹورک کو دہشتگرد قرار دے دیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق جلال الدیل حکانی کو ہائپرٹائیٹس سی کی بیماری تھی ان کا انتقال دوہزار پندرہ میں ہی ہو گیا تھا لیکن تالبال نے فائٹرز کا مورال بلند رکھنے کے لیے اپنے لیڈر کی وفاق تا اعلان تاخیر سے کیا ہمارا چینل بگ سوچو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس کا نوٹفکیشن بروقت مل سکے